اسلام علیکم آج کی وری میں میں بتاؤں گی کہ کون کون سے آپ کو ہیر پروڈکٹس اور ٹولز چاہیے جس سے آپ کے بالوں کی سٹائلنگ ہو سکتی ہے آپ کے بال اچھے رہ سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے ہیر سٹائلنگ کے لیے بھی آپ کے پاس مسٹ ہونی چاہیے کون سے ہیر ٹولز ہیں جو آپ کے پاس مسٹ ہونے ہی چاہیے سب سے پہلے اگر میں بات کروں شیمپو اور کنڈیشنر کی تو شیمپو کون سا یوز کرنا ہے کنڈیشنر کون سا یوز کرنا ہے جون صاحب کے بالوں پر سوٹ کرتا ہے آپ نے اسی کو یوز کرنا ہے شیمپو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سلفٹ فری ہو اور پانی میں مکس کر کے نہاتے ٹائم آپ اس کو بالوں میں لگارتے ہوئے یوز کریں اگر میں اپنی بات کروں تو میں سیلفیٹ فری شیمپو یوز کر لیتی ہوں اور کنڈیشنر میں کوئی بھی کنڈیشنر ہو میں یوز کر لیتی ہوں میں اتنا نہیں سوچتی کنڈیشنر کے بارے میں جو کہ مجھے صرف ہوتا ہے کہ میرے بال جو ہے وہ تھوڑے سے سموتھ ہو جائیں شیمپو کے علاوہ میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہوم ریمیڈیز کی طرف اور آئلنگ کی طرف زیادہ ہوتا ہے خوشش کریں کہ آپ بھی یہی کریں ٹولز کی بات کریں تو سب سے پہلے فیورٹ لڑکیوں کا سٹیٹنر ہی ہوتا ہے کہ بال جو ہیں وہ اچھے لگ رہے ہوں سٹیٹنر سے تو کافی میرا تو بیفور آفٹر ایک ٹائم تھا کہ سٹیٹننگ اگر میں نہیں کرتی تھی نا تو میرا گزارہ ہی نہیں ہوتا تھا بھئی میں جا ہی نہیں سکتی تھی سٹیٹنر کے بنا باہر تو اب بھی کچھ ایسا سین نہیں ہے لیکن کچھ لڑکیوں کے ساتھ ایسا سین ہوگا مجھے ویسے یہ بات کافی ٹائم بعد ریلائز ہوئی تھی کہ تھوڑی بہت کیئر اور آئلنگ اور یہ ساری چیزیں بالوں کو ہم کنڈیشنر تھوڑا لگا لگو کہ صحیح رکھیں نا تو اتنی زیادہ سٹیٹنر کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ہمارا ہوتا ہے بس ہیٹ پہ ہیٹ ماری جو یہ والا سین تو اس کو زرہ کم کریں خیر سٹیٹنر کی ٹیل بتاتی ہوں اچھا سٹیٹنر ایسی چیزیں جس پہ آپ بار بار انویسٹ نہیں کرتے ایک ٹائم پہ انویسٹ کرو اچھا انویسٹ کرو جیسے یہ میرا جو سٹیٹنر ہے وہ ریمنٹن کا سٹیٹنر ہے ساری ڈیٹیل اس کی میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے اور یہ بیسٹ سٹیٹنر ہے بیسٹ 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 میں اس کو میں دراز سے اوڈر کیا تھا اور اس کو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں اور یہ میرے لئے تو یار میں تو اس کو ہنڈر پرسن ریکمینڈڈ بولوں گی کیونکہ یہ بہت اچھا سٹیٹنر ہے ریمنٹن کا سٹیٹنر ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ اچھا ہی ہوتے ہیں موسٹلی اس کے میں آپ کو کل بھی کر کے دکھا دیتی ہوں سٹیٹ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں تو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی بہت امیزنگ ہیں زیادہ اگر کچھ آپ نے کرلنگ بھی روڈ نہیں لینا کچھ نہیں لینا یہ ایک سٹیٹنر لے لو اسے بال سٹیٹ بھی ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ ٹویسٹ کر کے اپنے بالوں کو کلز بھی کر لوگی ابھی میں اس کے کلز دکھا دیتی ہوں کیسے ہوتے ہیں میں نے پورا ٹوٹوریل بھی بنایا ہوا ہے شورٹس میں پڑھا ہوا ہوگا اس کو بھی آپ چیک کر سکتی ہو اور اس کا جو کلز کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا مطبق کلز بھی آپ کے پوفیکٹ ہوں گے سٹیٹ بھی آپ کے پوفیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ایک اور چیز ٹول میں ڈرائر ہیر ڈرائر جو ہے وہ بڑا مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو تھوڑے والیم والے بال پسند ہے اس طرح کے بال پسند ہے اگر آپ کے بال تھوڑے تھن ہے تو آپ اپنے پاس ڈرائر ایک لازمی رکھیں کسی بھی برینڈ کا رکھیں یہ اس کی ڈیٹیلز مجھے تنی نہیں پتا کیونکہ یہ مجھے کسی سے گفت ملا تھا تو آپ کوئی بھی ڈرائر لے لو کسی بھی برینڈ کا لے لو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ڈرائر لازمی ہونا چاہیے بہت سے ہیر سٹائلز ہیں جو مطلب کہ ڈرائر کے ساتھ بھی اچھے بنتے ہیں اگر آپ کے بال تھوڑے والیم میں آ جائیں اس طرح آ جائیں تو اچھے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے بالوں کو تھوڑا سا والیم بھی آ جاتا ہے نیکس چیز کی بات کریں تو وہ ہے یہ والی کوم اس کوم کو جو ہے نا میں تو کہتی ہوں پافیکٹ کوم ہے اگر آپ سٹریٹننگ بھی کر رہے ہو نا اس کے ساتھ اگر آپ سٹریٹنر کو یوز کرو نا تو آپ کے جو ریزرٹس ہیں نا سٹریٹننگ کی کمال 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 ملیں گے اور اگر آپ ہیسٹرل بنا رہی ہو نا تو آپ نے اس طریقے سے اگر آپ سیکشنز میں ڈیوائیڈ کرنے اپنے بال تو اس کی یہ جو پیچھے والی چیز ہے اس کے ساتھ آپ سیکشنز بناو گے آرام سے جیسے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ ابھی میں نے بال نکال لیں یہاں سے تو اس نے آرام سے سارے بال میرے ایک جگہ پہ کر دی تو یہ ٹول مجھے لگتا ہے بیسٹ ٹول ہے ہیر سٹائلنگ کے لیے اگر آپ کو بہت والیم والے بال پسند ہے اگر آپ بلوڈ رائے وغیرہ کرتی ہیں تو آپ کے پاس یہ برش ہیر سٹائلنگ کے لیے لازمی ہونا چاہیے اور اس کا بھی ٹیٹوریل میں لازمی شیئر کرتی ہوں اس کے بعد آجاتی ہیں سکرنچیز بیسٹ 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 چیز کہ اس کے ساتھ ہمارے بال کم ٹوٹتے ہیں ہر چیز پہ اگر ہم اس کو بس لے لیں تو یہ تو میں کہتی ہوں بالکل اوکے والا سین ہے کیونکہ اس کے ساتھ اگر ہم کہیں پہ بھی ہوں بال باندھ بھی لے تو اتنے ٹوٹتے نہیں ہیں میں تو یہ کہوں گے اگر بال نہیں ٹڑوانے تو جوڑا شوڑا زیادہ نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے اپنے بالوں کو سیکیور رکھیں تھوڑا بریڈز بنا لیں لیکن جوڑا مت کریں ورنہ بال ٹوٹیں گے نیکس چیز جو ہے وہ ہے یہ ریبر بینڈز یہ ریبر بینڈز بھی جو ہے ہیسٹرائلنگ میں بڑا کام آتے ہیں اگر آپ ہیسٹرائل بنا رہی ہیں تو آپ کے پاس یہ ریبر بینڈز بھی لازمی ہونے چاہیے تو یہ سارے وہ ٹولز ہیں ساری وہ چیزیں ہیں جب آپ ہیسٹرائل بناتی ہو اپنے بالوں کی کوئی بھی لک کریٹ کرتی ہو تو آپ کے پاس بسٹ ہونی چاہیے بابی پنز ہونی چاہیے اور یہ ریبر بینڈز بھی ہونی چاہیے بابی پنز بھی ہونا بلیک پنز آپ کے پاس بڑا ضروری ہے اور یہ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ میں اب جو ٹول ہے وہ ہے یہ رول آن یہ بھی بہت ہی ایفیکٹیو ہے اگر آپ کو کل زیادہ دیر تک ٹکانے ہیں یا آپ کو بلوڈ رائے کر کے تھوڑا سا ایک کرلی کرلی لک دینی ہے تو اس کے لیے یہ بھی بڑے کام کا ٹول ہے آپ کو دراز سے مل جائے گا بڑا ہی ریزنیبل ہے اس کے علاوہ یہ ایک لاریل کی کریم تھی نو ہیرکٹ کریم اس کو میں نے ابھی بہت زیادہ ٹرائی نہیں کیا لیکن میں اس کو ٹرائے کر کے آپ کے ساتھ کا ریویو شیئر کروں گی لیکن یہ بھی جو ہے اگر آپ یوز کرو بالم میں تو یہ بڑی ایفیکٹیو ہے پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ہوم ریمیڈز کی طرف زیادہ فوکس کریں آئلنگ کی طرف زیادہ زیادہ فوکس کریں اور اس کے علاوہ یہاں پہ سیرم یوز کری ہوں ہر بار نہانے کے بعد آپ نے تھوڑے سے گیلے گیلے بالوں میں اس کو لگانا ہے لیوان کا سیرم ہے اور یہ بیسٹ سیرم ہے آپ کے جتنے بھی بال جو ہے وہ بڑے فریزی ہو جاتے ہیں بہت اٹکیاں شٹکیاں بڑے اس طرح کے بال ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ نہیں ہوں گے آپ کے بال پھر کم سے کم ٹوٹیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ کہ آپ نہیں بھولیں گی کہ ہیسٹرائلنگ کے لیے آپ کو کون کون سے ٹولز چاہیے جو آپ کے پاس مست ہونے چاہیے جس سے آپ کی جو لک ہے وہ مزید انہانس ہو جائے گی تھانکیو سو مچ پر ووچنگ اللہ حافظ